اشہد ان محمد الرسول اللہ دورا دورا کر آئیں گے آخرت کا بھی ذکر ہوگا توحید کا بھی ہوگا رسالت کا ذکر ہوگا اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا تذکیر بے آلہ اللہ بھی تذکیر بے ایام اللہ بھی لیکن یہ کہ ان میں خاص طور پر توحید جو ہے گویا کہ اس پورے گروپ کی کا جو عمود ہے وہ توحید ہے ان میں سے بھی جو یہ چار صورتیں آ رہی ہیں سورہ زمر اور سورہ مومن سورہ زمر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومن کا تھوڑا سائسہ رہ گیا ہے پھر سورہ حامیمہ سجدہ ہے پھر سورہ شورہ ہے یہ چار صورتیں ایک خاص اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں توحید عملی یعنی توحید ایک عقیدے کی ہے جیسے کے بعد ایک لرس کیا تھا اور ایک ہے عمل میں توحید جس کے لیے کہ حضور کا یہ ختمے کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں وحید اللہ یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الناس وحید اللہ توحید کو اور کامل کرو اور کامل کرو اور توحید اور توحید اور توحید اور باب تفعیل میں توحید جو مصدر بنتا ہے وہ بھی ہے کہ کسی چیز کو تدریجاً جیسے تعلیم تدریجاً یعنی آسان کام نہیں ہے توحید پر انسان کا کاربند ہونا جو ہے یہ مسلسل محنت اور مشقت چاہتا ہے اب اس میں وہ باغرہ ایٹ کر لی جو بالکل شروع میں میں نے تعارف قرآن کے زمن میں جو گفتگو ہوئی تھی تو اس میں آپ کو بتائی تھی کہ جیسے قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک موتی ہے لیکن جو آیات ملا دی جاتی ہیں ایک صورت کی شکل میں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دور کے اندر موتیوں کو پیرو دیا گیا ہے اب یہ جو ترتیب ہے اس سے اس کے اندر ایک نیا حسن پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے پھر صورتیں ہیں وہ بھی دوروں کے اندر پیرو ہی ہیں مکی صورتیں مدنی صورتیں دونوں کا گروپ بن گیا پھر مدنی صورتیں پھر مدنی صورتیں ان کے بھی عمود ہیں اب ظاہر بات ہے کہ عام طور پر تو مکیات اور مدنیات کے مضامین بہت کچھ مشابہ ہوں گے کتابا متشابہن جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ دور تو بڑی ایسی چیز ہوتی جو نظر بھی نہیں آتی ہے وہ تو ہار کے بہت ہی نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے صورتیں نظر آ رہی ہیں دور جو ہے وہ تلاش کرنی پڑتی ہے کہ مرکزی مضمون کیا ہے ان دونوں کو اس ربط کے اندر مربوط کرنے والی بات کونسی ہے تو ہم نے دیکھا کہ سورہ مومن اور سورہ زمر میں توحید عملی انفرادی سطح پر اس کا مضمون مکمل ہو گیا توحید عملی کا ایک پہلو یہ سامنے آیا کہ اللہ کی بندگی کی جائے عبادت کی جائے لیکن اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یہ گویا کہ توحید ہے عملی اسی کا دوسرا رخ ہے اور یہ داخلی رخ ہے دعا کی جائے اللہ سے لیکن دعا بھی کی جائے اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے چنانچہ ان دونوں سورتوں کو جوڑنے والے جو الفاظ ہیں جو دور ہے اس میں وہ کیا ہے بس اللہ کی بندگی کرو اس کے لیے اپنی عبادت اور اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اور یہ سورہ مومن میں جو مضمون آیا دو مرتبہ تو یہ الفاظ آیا یہ در حقیقت یہ ہے کہ جو وہ دور کی حیثت رکھتے ہیں جنہوں نے ان دونوں سورتوں کو جوڑا اور گویا کہ اس طریقے سے انفرادی سطح پر توحید عملی کا مضمون مکمل ہو گیا اب اس کے بعد چلے گا معاملہ آگئے وہ سورہ حامی مسائدہ میں ہے فرد سے اب بات آگے بڑھے گی اجتماعیت اور فرد کے درمیان اجتماعی سطح پر توحید کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہوگا دعوت توحید کہ لوگوں کو توحید کا قائل کیا جائے یہ توحید ان کے دنوں میں بھی جاگزی ہو جائے بہت سے لوگ توحید کے اوپر کاربند ہو جائیں پھر یہ لوگ بھی جل کر جد و جہد کریں گے تو پورے نظام کو بھی توحید میں لے آئیں گے کہ اللہ تعالی کا دین پورے کے پورے نظام پر غالب ہو جائے اب یہ ہے ترتیب کے لئے سورتوں کے مہبین ہیں جہاں تک سورہ مومن میں دعا کا معاملہ تھا وہ تو ہماری جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 65 اس پر گویا کہ اس کا عمود کا معاملہ تو اس سورت کے اندر مکمل ہو چکا ہے آیت تھی گویا کہ اس عمود کے اعتبار سے سورت وہاں ختم ہو گئی اب یہ مزید مضامین ہے اور یہ وہی مضامین ہے جو مکی سورتوں میں آتے ہیں بار بار آتے ہیں اسلوب مضلہ ہوا ہے ترتیب مدلی ہوئی ہے لیکن ہیں وہی چیزیں اب انہی سے مسئلہ یہ ہے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے بٹی سے پھر نطفے سے گندے پانی کی بول سے سمہ من عالی قطن پھر ایک شہ سے جو جنگ کی طرح لٹک گئی تھی رحم مادر کی دیوار کے ساتھ سمہ یخرجو کم تفلا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے سمہ لتبلغو اشدہکو پھر یہ تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی پوری پختگی کو اپنی پوری جوانی کو اپنی پوری قوتوں کو سمہ لتکونو شویوخا پھر تاکہ تم ہو جاؤ گوڑے اب یہ سلسلہ چل رہا ہے تمہاری زندگی کے اندر لائف سائیکل ہے ایک ہیو بنبین کا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تم میں سے اس سے پہلے ہی جنہیں قبض کر لیا جاتا جنہیں وفاق دے دی جاتی بڑھا پر تک پہنچتے ہی نہیں کوئی بچپن میں فوت ہو گیا کوئی جوانی میں فوت ہو گیا بہرحال ہر صورت میں چاہے گوڑے ہو اور چاہے جوان چاہے بچپن میں موت آئی ہو لیکن یہ کہ وہ عجلِ مسمع جو ہے جو اللہ نے ایک ایک فرد کے لیے معین کی ہوئی ہے اس کی موت کا وقت وہ بہرحال انہیں اس وقت تک تو رہنا ہے اس وقت تک انہیں جینا ہے تاکہ وہ پہنچ جائے عجلِ مسمع کو مقرر وقت کو وَلَعَلْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو اور اس سے رسیت اخص کرو وہی ہے جو تمہیں زندہ بھی رکھتا ہے اور وہی ہے جو تم پر موت وارد کرے گا فَإِذَا قَضَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُلْ فَيَكُونَ باقی اس کے عمر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کوئی رادہ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتی ہے کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر لفظی تجربت ہوگا کیا تم نے دیکھا نہیں لیکن یہ کہ مفہوم کیا ہے تم نے غور نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں بحث و تبحیز کر رہے ہیں انہا يُسْرَفُون وہ کہاں سے پھر آئے جا رہے ہیں یعنی حق کے قریب پہنچ کر لٹائے جا رہے ہیں قسمت کی خوبی دیکھئی ہے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا انہیں محمد کا دور نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرب نصیب ہوا اسی شہر میں بس رہے ہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہیں فَأَنَّا يُسْرَفُون کہاں سے یہ لٹائے جا رہے ہیں کہاں سے پھر آئے جا رہے ہیں اللہ زینہ قذبوا بالکتاب وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو وَبِمَا عَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا رُسْلَنَا اور جن کو جھٹلایا جو دے کر ہم نے بھیجی اب بھیجا اپنے رسولوں کو فَسَوْفَيَعْلَمُونَ تو پھر کچھ وقت کی بات ہے انہیں معلوم ہو جائے گا حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گا اِذِلْاَغْلَالُ فِي عَنَاقِهِمْ جبکہ توق ان کے گردنوں میں پڑے ہوں گے وَسْسَلَاصِلُ اور زنجیروں میں وہ جکڑے ہوں گے یُسْحَبُونَ اور گھسیتے جائیں گے فِي الْحَبِينَ کھولتے پانی میں سُمَّ فِي الْنَارِ یُسْجَرُونَ اور پھر انہیں آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا سُمَّ قِيلَ لَهُمْ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک کیا کرتے تھے من دول اللہ اللہ کے سوا قَالُوا دَلُّوا عَنَّا وہ کہیں گے سب گم ہو گئے کھوئے گئے بَلْ لَمْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْعَا بلکہ اے اللہ اب تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہم جو پکارتے تھے ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں یعنی ہم پکار رہے تھے سمجھ کر کہ کوئی معبود ہیں وہ تو تھے ہی نہیں ہم نہیں پکار رہے تھے کسی بھی شے کو کوئی شے تھی ہی نہیں اس کا وجود ہی نہیں تھا قَزَالِقَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ اس طرح اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الَّرْضِ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم ضبیب میں اترا رہے تھے بڑے خوش و خُرَّب تھے جو بھی ہم نے کوئی دے دلا دیا تھا تو وہ جو حلدی کی گانٹ مل جائے کسی کو اور وہ پنساری بن بیٹھے تو تمہارا حال وہ تھا تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بغیر اس کے کہ تمہیں اس کا حق پہنچتا وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ اور اتراتے بھی تھے اکرتے بھی تھے رُدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهْنَمْ وَخَالِدِينَ فِي داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں وہاں صدا رہنے کے لئے فَبِيْسَ مَسْرَ الْمُتَكَبِّرِينَ تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا تکبر کرنے والوں کا اب یہاں حضور سے خطاب اور حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے فَسْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ تو اے نبی آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ حق ہے پورا ہوگا دین غالب ہوگا آپ کامیاب ہوں گے ہم نے یہ قرآن اس لئے تو آپ پر نادل نہیں کیا کہ آپ ناکام نامراد ہوں عاد اللہ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ یہ کئی طرح مضمون آ چکا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کہ ہم آپ کی زندگی ہی میں وہ سارا عذاب لے آئیں جس کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں دکھا دیں ہم آپ کو بعض وہ چیزیں جن کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں جس کی کہ ان کو خبر دی جا رہی ہے یا یہ بھی ہو سکتا کہ ہم آپ کو وفاق دے دیں فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے جائیں گے کہاں یہ یعنی جلدی تو اسے ہوتی ہے جسے یہ اندیشہ ہو کے کوئی قابو سے نکل جائے گا نکل کے بھاگ جائے گا پھر پکڑنا مشکل ہو جائے گا یہ جائیں گے کہاں یہ تو بہرحال انہوں نے کشا کشا آنا تو میرے ہی پاس ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَخْصُصْ عَلَيْكَ اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا ہے بیان کیا ہے آپ پر اور وہ بھی ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا وَمَا كَانَ لِرْسُولِنْ اَيَاتِيَ بِعَایَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اب ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دور چلی آ رہی ہے اور نہیں کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ کوئی بھی نشانی لے آتا مگر اللہ کے ذن سے کوئی رسول اپنی ذاتی طاقت سے اپنے فیصلے سے نشانی نہیں لاسکتا تھا فَإِذَا جَعَمْرُ اللَّهِ قُزِعَ بِالْحَق اللَّهُ الَّذِي جَعَدَ لَكُمْ لَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَعْقُلُونَ اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہارے لیے وہ چوپائے بنا دیئے حیوانات مویشی کہ تم ان پر سواری کرو اور انہی میں سے تمہاری خوراک بھی ہے تم کھاتے بھی ہو ان کا گوشت تم کھاتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور ان کے لیے اور تمہارے لیے اس میں ان میں بہت سے منفاتیں ہیں بہت سے تمہارے کام نکلتے ہیں یہ مضمون بہت تفصیل سے سورہ نحل میں آ چکا ہے وَلَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ اور تم ان کے اوپر سوار ہو کر پہنچو اپنی کسی کام کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو تمہارے جی میں ہے تمہارے دل میں ہے وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُخْمَلُونَ اور ان پر بھی اور کشتی پر بھی تمہیں سوار کرایا جاتا ہے وَيُرِيْكُمْ آَيَاتِهِ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے فَأَيَّ آَيَاتِ اللَّهِ تُمْ قِرُونَ تو تم اللہ کی کون کون سی آیات کا انکار کروگے اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْدْرُوا قَيْفَقَانَ عَاقِمَتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِن ایک تو یہ آیاتِ آفاقیہ ہیں اور ایک پھر وہ آیات ہیں تاریخی ایام اللہ تو یا فَلَمْ تو کیا یہ زمین میں بھومے پھرے نہیں ہے کہ یہ غور کرتے کہ ایسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے قَانُ اَكْثَرَ مِنْهُمْ وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں وَأَشَدَّ قُوَّةً وَزْزَادَ شَدِيط تھے طاقت میں وَآَثَارًا فِي الْأَرْضِ اور انہوں نے جو نشانات چھوڑے ہیں جو وہ کبائی کرتے رہے تھے فَلَمَّا جَاتُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تو جب آگئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیہ لے کر اور کھلی تعلیمات لے کر فَرِحُ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ تو جو بھی ان کے پاس علم تھا عقیدہ تھا گھڑے ہوئے توہمات تھے قیالات تھے وہ انہی پر اتراتے رہے اسی پر انہی میں مگر رہے وَحَاقَ بِهِمْ مَا قَانُوا بِهِ اَسْتَحْزِعُونَ اور جو حق آیا تھا اس پر ان کا مذاق اڑا رہے تھے وہ پھر ان کے اوپر اُلٹ کر پڑا اور اس نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا فَلَمَّا رَعُوا بَعْسَنَا قَالُوا عَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے تب انہوں نے کہا اور ہم کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اعلان براد کرتے ہیں ان معبودوں سے جنہیں ہم شریک کرتے رہے تھے فَلَمْ يَكُوْ يَنْفَعُهُمْ اِمَانُهُمْ لَمَّا رَعُوا بَعْسَنَا تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لئے ہر جز مفید نہیں ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا یہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے پوری تاریخ میں ایک ہی استثناء ہے وہ قوم یونس علیہ السلام اور وہاں کا معاملہ خاص یہ ہے کیونکہ حضرت یونس اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو یہ چیز ہویا کہ دیکھیں ایک طرف ڈیبٹ ہوتا تو دوسرے طرف کریڈٹ ہو جاتا ہے جنید حساب سے جنہیں واقفیتیں وہ خوب اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں نبی کے خاتے میں جو ڈیبٹ آیا قوم کے لئے کریڈٹ بن گیا اس لئے کہ اب اس کی وجہ سے وہ استثناء ہو گئی پوری تاریخ کے اندر کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے باوجود ان کی توبہ قبول کر دی گئی سنت اللہ اللہ یہ تو اللہ کی وہ سنت ہے اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے یہ دستور جاری رہا ہے وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ اور یہ کہ پھر اصل خسارہ تو کافروں کے لئے ہی ہے سورة حامیم السجدہ اس کا دوسرا نام سورة فُس سلت بھی ہے اور اصل میں جو سورة سجدہ صرف کہلاتی ہے جو کہ سورة احضاب سے متصل قبل تھی ہم پڑھ چکے ہیں وہ سورة اس کا پورا نام الْفْلَامیم السجدہ یعنی سجدے والی یہ دو سورتیں ہیں جو حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہیں تو حامیم السجدہ یہ شروع ہو رہی ہے حامیم سے اور وہ ہے الْفْلَامیم السجدہ لیکن عام طور پر اس کو صرف سورة سجدہ کہہ دیا جاتا ہے لیکن اس کے لئے پھر کیونکہ سجدہ ہی کہیں دونوں کو تو پھر تو بات واضح نہیں ہوگی یہ حامیم السجدہ ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اس کا جو مرکزی مضمون آئے گا وہ ہے دعوت لیکن ایک شخص خود اس نے توحید پہچان لی عقیدہ میں توحید اس نے اپنے اختیار کر لی اپنے خیالات کو نظریات کو باطل توہمات سے مشرکانہ خیالات سے نکال دیا توحید سے اس کا باطل منور ہو گیا اب اس کا پورا وجود بھی اللہ کے سامنے جھگ گیا اس کی بندگی یا تو ہمتن اللہ کا بندہ ہے اور اگر کسی باطل نظام کے تحت رہ رہا ہے اور پوری زندگی اللہ کی بندگی اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہے تو اس نظام کے خلاف جد و جہد کے اندر وہ اپنی توانائیاں کھا پا رہا ہے دو دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ نظام حق جو ہے غالب ہے تب تو بڑی سہولت ہے آپ آسانی کے ساتھ اس نظام کے تحت رہتے ہوئے آپ کا پورا وجود آپ کا پورا زندگی کا پورا نقشہ جو ہے انفرادی اور اجتماعی پورا کا پورا اللہ کے دن کے نیچے آگئے ہیں خلافت راشدہ میں کیا شکل تھی یہی تو تھی اب نہیں ہے باطل غالب ہے تو اب آپ اللہ کی بندگی کتنی کر سکے کہ پانچ فیصد دس فیصد پندرہ فیصد اور کتنی کریں گے اس سے آگے تو پوری ملک کے اوپر جو ہے کفر کا غلبہ ہے کفر کا نظام ہے یہ ساری چیزیں تو ہیں تو آپ بھی تو اس ملک کا حصہ ہے اس قوم کے فرد ہیں تو اب اس کا کفانہ کیا ہوگا کہ اس معاشرے کے اندر آدمی رہے اندر پروٹیسٹ اس کو ذہنا کبھی نکنسائل نہ کرے کبھی تصمیم نہ کرے دن میں اور زندگی میں سے اپنی قوتوں میں سے اپنی صلاحیت میں سے اپنے وقات میں سے کم سے کم حصہ اپنے لئے اور اپنے حل و عیال کے لئے رکھے جو سب سسٹنس لیول کا ہو اب باقی پورا لگا دے اس نظام کو ختم کرنے کے لئے کہ اس باطل نظام کو جڑ سے اکھڑ کر پھیکو اور اللہ کے دین کو قائم کرو یہ کفارہ ہو جائے گا جس شخص نے یہ کام کر لیا اب اسے کیا کام کرنا ہوگا اب اسے نوک تلاش کرنے ہوگے باطل نظام کو اکھڑ پھیکنا کو آسان کام تو نہیں ایک آدمی تو نہیں کر سکتا اکیلہ چنہ تو بھار نہیں پہنچ سکتا اس کے لئے جمعیت چاہیے جماعت چاہیے پوری قوت چاہیے وہ قوت کیسے آئے گی جس شخص نے یہ شروع کیا تھا اب وہ دوسروں کو بھی دعوت دے تو دعوت الاللہ یہ در حقیقت مرکزی مضبور ہے سورہ حامی مسیدہ کا توحید انفرادی سطح پر سورہ زمر اور سورہ مومن کے ادر پوری ہو گئی انفرادی سطح پر توحید فی الابادت توحید فی الدعا اور دونوں مخلصین اللہ الدین کی شرائط کے ساتھ اب یہ دعوت کا ہے لیکن دعوت میں چونکہ دعوت کا ذریعہ اس کا آرگن کیا ہے آلہ دعوت کیا ہے قرآن مجید لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ چھے مقامات پر چھے رکوں ہیں کل لیکن معلوم ہوتا ہے جیسے میں نے سورہ بنیسلائیل کو بتایا تھا کہ تانا بانا ہے اس میں سولہ جگہ پر قرآن مجید کا ذکر ہے ایک دوسری صورت جو ہے وہ سورہ فرقان ہے وہ بھی قرآن مجید کا ذکر اس میں بہت کسرت سے ہے ایک یہ تیسری صورت ہے اس میں قرآن کی عظمت مختلف پہلوں سے اللہ تعالی نے بیان کی ہے اس لیے کہ دعوت اسلامی کا آلہ میڈیم جو ہے وہ یہ قرآن ہے یہ ہم دیکھتے چلے آرہے ہیں انذار قرآن کے ذریعے سے تبشیر قرآن کے ذریعے سے تذکیر قرآن کے ذریعے سے تذکیر نفس قرآن کے ذریعے سے نصیحت اور واس قرآن کے ذریعے سے یہ سب ہم دیکھتے چلے آرہے ہیں لہذا اب یہ صورت جو ہے اس کا برکزی منگون یہ ہے باقی یہ کہ وہ بھی چیزیں آئیں گی عام جو مضامین ہیں جو بکی صورتوں کے وہ بھی آئیں گے اور کچھ اور علم کے علمی نکات بھی اور ملیں گے انشاءاللہ والعزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ اتارا جانا ہے اس کتاب کا جو تم پڑھ رہے ہو اس حسنی کی طرف سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے جس کی رحمت ایک تھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کے معنی بھی ہے اور جس کی رحمت میں دوام اور تسلسل ہوئے ہیں کتاب الفسلت آیا تو یہی سے اس کے دوسرا نام جو ہے سورہ فسلت یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات جو ہیں خوب کھول کھول کر ڈسکریٹ جن کو کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو الہدہ الہدہ بیان کر دیے جائے ڈسکریٹ لی ایک ہوتا ہے کچھ گڑھ بڑھ کر کے بہت سی چیزوں کو آپ نے جمع کر دیا نہیں ایسی کتاب جس میں ہر شئے الہدہ الہدہ واضح کر دی گئی ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ الہدہ الہدہ کر کے بیان کر دی گئی قرآن عربی ایک قرآن عربی کی صورت میں لیکن ان لوگوں کے لئے جو علم لکھنا چاہیں یا علم حاصل کرنا چاہیں یا علم لکھتے ہو بشیرا ونظیرا اور یہ کتاب جو ہے یہ از خود جو ہے بشیر بھی ہے نظیر بھی ہے ظاہر بات ہے اسی کے دریئے سے محمد بشارت دے رہے ہیں اسی کے دریئے سے محمد انذار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے بشیر بھی ہے نظیر بھی ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم کے آخیر میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُمَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا ہم نے اس کو آپ کی زمان میں اے نبی بہسان کر دیا اس قرآن کو تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیں اور اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں جو اس قوم کو جو جھگڑا لو ہے فَآَنَذَا أَكْسَرْهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ عراس کر رہی ہے اور سننے کو تیار نہیں وہ سنتے ہی نہیں ہے وَقَالُ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جس چیز کی طرف آپ تم ہمیں بلا رہے ہو ہم تک وہ بات پہنچتی نہیں ہے ہمارے ہاں وہ خانے ہی نہیں ہیں جس میں آپ کی وہ دعوت اتر سکے وَفِي أَذَانِنَا وَقْرُنَ محمد ہمارے کانوں میں سقل ہے آپ کی بات نہیں کانوں میں جا سکتی اب میں اس انداز میں کہہ رہا ہوں جیسے آپ کو پتہ چلے جیسے وہ گستاخانہ انداز میں یہ باتیں کہتے ہوں گے وہ کوئی عدب کے ساتھ وہ تحزیب کے ساتھ وہ باتیں نہیں کہتے تھے وہ اس انداز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ آپ کو ہلکان کر رہے ہیں ہمارے دلوں پر دلاف ہیں پردے پڑے ہوئے آپ کا یہ ساری محنت لاحاصل ہے اور آپ ہمیں سنا رہے ہیں لیکن ہم نہیں سن رہے ہیں ہمارے کانوں کے اندر سقل ہیں وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابُنَ اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو ایک پردہ ہائل ہے فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ یہ گویا کہ ان کی طرف سے چیلنج ہے تو اے محمد تم بھی اپنے سے کام کرو محنت کرو کوشش کرو زور لگا لو تو ہم بھی زور لگا رہے ہیں ہم تمہاری اس دعوت کو چلنے نہیں دیں گے قُلْ إِنَّمَا نَبَشَرُ مِثْلُكُمْ اب دیکھئے ادھر سے کیا ایروگنس ہے کس طرح کا انداز ہے اور یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں کہہ دیجئے میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا میں نے کوئی اور دعویٰ نہیں کیا نہ خدای کا دعویٰ کیا نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہاں یہ ضرور ہے کہ یوحا علیہ اب میں کیسے انکار کر دوں مجھ پر وہی آئی ہے وہی کیا جا رہی ہے مجھ پر اَنَّمَا اِلَهُكُمْ اِلَهُ وَاحِدُ کہ تمہارا الہ معبود ایک ہی ہے ایک ہی اللہ ان صورتوں کا چونکہ مرکزی مضمون یہ ہے توحید لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع کی اندر اور اس کو نمائک کیا جا رہا ہے فَاسْتَقِيمُوا الْعَيْهِ تو پس اسی کی طرف سیدھے رکھو اپنے رخ کو وَاسْتَغْفِرُوَوْا اور اس سے استغفار کرو جو خطائیں پہلے ہوئی ہیں جو غلطیاں ہوئی ہیں جو غفرت بن زندگی گدری ہے جو شرک کی اندر وَقُفْر میں رہے ہو وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ اور یقیناً بڑی تباہی اور ہلاکت ہوگی مُشْرِقِينَ کے لئے اللَّذِينَ لَا يُوتُونَ الزَّقَاطَ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے يُوتُونَ الزَّقَاطَ اگر مدنی صورت میں آئے گا تو زکاة ادا نہیں کرتے یہ ہم کہیں گے وَالَّذِينَ لَا يُوتُونَ الزَّقَاطَ لیکن یہ زکاة ایک نظام کی شکل میں تو جا کر مدینہ میں آئی ہے اس کا وہ نظام مکہ میں تھا ہی نہیں تو یہاں پر یہ اپنے لغوی معنی میں آئے گا زکاة پاکیزگی جو کوشش نہیں کرتے اپنے آپ نے تسکیہ نفس کا اللَّذِينَ لَا يُوتُونَ الزَّقَاطَ وَهُمْ بِرْآخِرَتِ وَهُمْ كَافِرُونَ اور آخرت کے دو مُنکِن ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِرِ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ وہی سائیملٹینیس کنٹراسٹ والا اسلوپ جب جہنمیوں کا ذکر آیا ہے کافروں کا آیا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے لے ایک عمل کیے ان کے لئے عجر ہے غیر ممنون جو تسکہ سلسلہ کبھی منقطے نہیں ہوگا دائمی عجر ہے قُلْ اَئِدَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمِنَ ان سے کہیے اے نبی کیا تم کفر کر رہے اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا دو دنوں میں وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادَ اور تم اس کے لئے مدد مقابل ٹھرا رہے ہو زد بنا رہے ہو ند بنا رہے ہو اب ظاہر بات ہے کہ حاکم اللہ ہے اس کے بجائے تم حاکم کسی اور تم مان لو اگر انڈیپنڈنٹ ہے اگر اللہ کے حکم کے تحت وہ حاکم ہے تو پھر تو وہ خلیفہ ہے پھر وہ حاکم نہیں ہے پھر سوورنٹی نہیں ہے اس کی بلکہ خلافت ہے وہ تو وائشنیرنٹ ہے تو وائشنیرنسی تو اور بات ہے وہ ٹھیک ہے اللہ کے آکام کے اندر اندر اس کے تابع ہو کر کوئی حاکم ہو لیکن یہ کہ تم نے اگر کسی کو انڈیپنڈنٹی حاکم بنا دیا سوورنٹی کسی کے لئے چاہے ایک فرد کے لئے اور چاہے عوام کے لئے وہ گویا کہ اللہ کے بندے مقابل ہو گئے وَجَالَ فِيهَا رَوَاسِيَا بِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِيهَا اور پھر مزید دو دیم اس نے لیے کہ اس میں پہاڑ بنائے ان کو اوپر سے اس میں پہاڑ کے لنگر ڈالے وَبَارَكَ فِيهَا اور اس میں برکاہ پیدا کی وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا اور اس میں اس کی غزائیں اور خوراکیں پیدا کر دیں اندازے کے مطابق یعنی زمین کا بننا یہ خود اپنی جگہ ایک شئے ہے پھر زمین کے اندر یہ سارے چیزیں پیدا ہو جانا اس کے اندر اس طرح کی یہ مٹی کا پیدا ہو جانا اس مٹی کے اندر وہ ساری روئیدگی کا پیدا ہو جانا صلاحیتیں پیدا ہو جانا کبھی آگ کا کھر رہا تھا پھر ٹھنڈی ہوئی ہے پھر کچھ ان آرگینک جو ہے وہ کمپاؤنڈز تھے صرف پھر ہوتے ہوتے وہ آرگینک کمپاؤنڈز پیدا ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں جس سے کہ پھر زندگی کو سپورٹ کیا جا سکے تو یہ ہوا چار دنوں میں یعنی دو دن اور اس میں لگے سوال لسا اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں رہیں گی ابھی تک تاحال یہ بالکل آیات متشابہات میں سے اس کی تفصیل کو ابھی ہم نہیں جانتے ہیں سوال لسائلین اور یہ ساری جو ہم نے اس میں رکھ دی ہیں صلاحیت روئیدگی ہے خوراک رکھ دی ہے تمہارے لیے یہ سب کے لیے ہے برابر اس میں یہ ہے کہ ہم نے کسی کے لیے کوئی خاص جو ہے اس میں وہ اضافی حصہ نہیں رکھا ہے سُمَسْتَوَاِلَسْتَوَا پھر وہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا وَهِيَ دُخَانُ اور ابھی وہ ایک دھوئے کے معنی تھا یعنی ابھی اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا نہیں ہوئی تھے سات آسمانوں کی الیدہ الیدہ شکلیں بلکہ جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ جب بگ بینگ ہوا تھا تو اس کے بعد کیا تھا ایک بہت بڑا گولہ تھا آب کا گولہ بہت بڑا پھر یہ کہ اسی کے اندر سے پھر پھٹ پھٹ کر الیدہ ہو کر جو ہے گیلیکسیز بننی شروع ہوئی تو یہاں فرمایا کہ ہیہ دُخَانُ میں دھوئے ستھا فَقَالَ اللَّهَا وَلِلْأَرْضِ اِطِعَاءُ اَطَوْعَنُ وَكَرْحَنُ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کہا دوخان کی شکل میں تھا وہ دو آسمان اور زمین سے بھی کہا کہ چلی آؤ تم دونوں چلے آؤ چاہے اپنی خوشی سے چاہے زبردستی چاہے جبرن ہمارا حکم ہے قَالَتَا تَعِنَا تَعِين دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں پوری اپنی خوشدلی کے ساتھ اپنی پوری دلی آمادگی کے ساتھ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَا فِي يَوْمَن پھر ہم نے ان کو ساتھ آسمانوں کی شکل دی ہے دو دنوں میں تو یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے اور یہ کئی دبار مرتبہ آ چکا گلتی تو میں نے نہیں کیا لیکن کم سے کم میں سمجھتا ہوں دس مرتبہ تو آئی چکا ہوگا اب تک کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے چھے دنوں میں یہ واحد مقام میں کہ جہاں پھر اس کا ایک بریک اپ بھی دیا گیا ہے اور اس میں ایک ترتیب سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ پیدا ہوا ہے ہمارا اس کے اندر زمین کی شکل بڑھنا پھر یہ سات آسمان بجرس کیا کہ سات آسمانوں کو ابھی نہیں جانتے تو یہ چھے دنوں کا جو بریک اپ ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ کبھی وقت آئے گا کہ سائنس وہاں پہنچ جائے گی کہ معلوم ہوگا کہ صحیح یہی سیکونس بھی تھا اور یہی ترتیب بھی تھی وَعَوْحَا فِي قُلِّ سَمَائِنْ عَمْرَحَا اور جب سات آسمانوں کی شکل دے دی تو اللہ نے ہر آسمان میں وحی کر دیا اس کا حکم اس کا عمر ہر آسمان میں کیا ہونا ہے یہ اس کے لئے اللہ نے وحی کر دیا وَزَيَّنَ السَّمَادْ دُنْيَا بِمَسَابِحَا اور ہم نے وہ آسمان جو قریب ترین ہے زمین سے اس کو مضیین کر دیا چراغوں سے وحفظن اور حفاظت کے لئے اس لئے کہ وحی صدر حقیقت کی بھی زائر سے داگے جاتے ہیں ان شیاطین جن پر کہ جو کوشش کرتے ہیں ان سے آگے جا کر اور غیب کی خبریں حاصل کرنے کی ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ اس حسنی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے فَإِنْ عَرَضُوا پِرْ اَيْنَبِيَ اَذْرِيَا اِرَاسْ كَرَيْ فَقُلْ اَنزَرْتُكُمْ سَائِقَتَا سَائِقَتَنْ ان سے کہہ دیئے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کوئی بہت سخت عذاب کوئی بہت بڑی کڑک نسلہ سائقتِ عاد و ثمود جیسے کہ وہ عذاب آیا تھا قومِ عاد پر اور قومِ ثمود پر اس جات ہم الرسول من بینِ عیدیہم و من خلفِہم جبکہ ان کے پاس رسول آتے رہے ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی کیونکہ اب یہ پوری عرب کو ایک جو علاقہ تصور کر کے عاد و ثمود ان سب کو لیا جا رہا ہے تو نبی آئے پہ بپہ آئے رسول آئے اللہ تعابدو اللہ اور سب نے یہی کہا کہ اللہ کی سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو کسی اور کی پرستش نہ کرو ہمیشہ انہوں نے یہی کہا ہر قوم نے یہی کہا اللہ اگر چاہتا واقعی کسی کو بھیجی دا تو فرشتے نازی کر دیتا فَإِنَّمَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ تو سنلو کہ جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں یعنی آپ اپنے خیال کے مطابق اپنے دعوے کے مطابق جو چیز اللہ کی طرف سے دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کے انکار کرتے ہیں فَإِمَّا عَادٌ تو عاد کا کیا حشر ہوا جہاں تک عاد کا معاملہ تھا فَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ انہوں نے زمین میں بہت تکمر کیا بِغِیرِ الْحَقْ نَاحَقْ وَقَالُوا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَهِ اور انہوں نے کہا کون ہم سے بڑھ کر ہے طاقت میں کیا انہوں نے یہ معلوم نہیں تھا کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے کیا وہ بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہے طاقت میں کوئی اور انہیں قوم نظر نہیں آ رہی تھی اس لئے جو ان سے بڑھ کر ہو طاقت میں لیکن ایک ہستی تو تھی نہ وَقَانُوا بِعَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ تو ہم نے ان پر چھوڑ دی ہوا بہت سخت بڑے زور کی اور یہ جو مسئیبت کے دن تھے نحوست کے دن تھے فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ ان میں سب عَلَيَالٍ وَسَمَانِيَتَا یہاں دوسری جگہ آئے گا یہ کہ اس وئے جو آگ یہ جو چلی ہے تیز نہایت بعد سرسر اور وہ جو تھی سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل جکر چلا ہے لِلُزِيقَهُمْ عَزَابَ الْخِزِّيَتَ تاکہ ہم انہیں مزا چکھائیں رسواکن عذاب کا فیر حیاتی دنیا اس دنیا کی زندگی میں باقی یہ کہ آخرت کا عذاب کہیں زیادہ رسواکن ہوگا اور وہاں کوئی ان کے مدد کرنے والا نہیں ہوگا وَامَا سَمُودُ فَحَدَيْنَاهُ اسی طرح سمود کو بھی ہم نے تو ان کو ہدایت دی ہم نے اپنا نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا نشانی بھی دکھا دی فَاسْتَحَبُّ الْعَامَا عَلَى الْحُدَى تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھاپے کو اندھے پن کو ہی محبوب رکھا انہوں نے کوئی اپنی آنکھیں کھولنا پسند نہیں کیا حقائق کو دیکھنا اور ان سے انکار کیا فَاسْتَحَبُّ الْعَامَا عَلَى الْحُدَى انہوں نے پسند کیا اور محبت رکھی اندھے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ہدایت سے استفادہ کرتے فَاسْتَحَبُّ الْعَامَا تو انہیں بھی پکرا عذاب کے کڑک نے عذاب الْحُونے وہ بھی بہت زلت پر عذاب تھا بما کانو یکسبون ان کے آمال اور کرتوتوں کی پاداش میں وَالْنَجَّئِنَ الْلَّذِينَ عَامَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونُ اور ہم نے نجات دے دی ان کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کے لئے بش اختیار کی تھی وَيَوْمَ يُحْسَرُ عَادَاءُ اللَّهِ الْلَّذِ نَارِ فَهُمْ يُوزْعُونُ اور جس طرح یہ اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گے ان کی گریڈز ہوں گے ان کی بھی لاحظ بات ہے کہ ان کے سب برابر کے نہیں ہیں کسی کو سب سے نچلے پاتال میں جانا ہے کسی کو کسی اور طرح کا عذاب دیا جانا ہے حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ تو جب یہ ہم پہنچیں گے تو ان کے خلاف دیکھئے شَهِدَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى کے میں نے پہلی کئی برطبہ کئی دن جو ہے اس کو بار بار آپ کے سامنے رکھا تھا شہادت عَلَى یہ ہے کسی کے خلاف گواہی دینا شہادت لَهُ کسی کے حق میں گواہی دینا ہمیں کہا گیا كُنُو قَوَّامِنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتِ وَكُنُو قَوَّامِنَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ اللہ کے حق میں گواہی دو جیسے اقبال نے کہا دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی گواہی دو تو ان کے خلاف گواہی دیں گے سَمْوَهُمْ ان کے کان وَأَبْسَارُهُمْ اور ان کی آنکھیں وَجُلُودُهُمْ اور ان کی چھالیں چمریں بِمَا قَالُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے وَقَالُوا لِجُلُودِهِ اور وہ کہیں گے اپنی چھالوں سے اپنی جلدوں سے لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَهِ وہ کہیں گی کہ ہمیں بھی آج اس اللہ نے قوتِ گویائی عطا کر دی جس نے ہر شئے کو قوتِ گویائی عطا کی ہر شئے کی کوئی زبان ہے جس میں کہ وہ تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی وَإِن مِنْ شَيْنِ اللَّهُ يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے یہ سورہ بر اسرائیل میں ہم پڑھائیں تو آج ہمیں بھی اللہ اس اللہ نے زبان دے دی ہے گویائی دے دی ہے قَالُوا أَنْتَقَنُ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَكُلَّ شَيْنِ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ اور اس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تمہیں دھوٹا دیے جاؤگے وَمَاكُنْ تُمْ تَسْتَتِرُونَ اور تمہیں اس کا تو گمان ہی نہیں تھا اسی لئے اب آدمی جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ مجھے جرم کرتا ہوا نہ دیکھ لے تو اسے کوئی پردہ کرنے ہی کوہش کرتا ہے چھپنے ہی کوہش کرتا ہے اب تم کیسے چھپتے تمہیں یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ تمہارے اپنے کان اور تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہاری اپنی کھالیں جو ہے تمہارے خلاف گواہی دیں گی بلکہ تمہیں تو گمان یہ ہو گیا تھا کہ اللہ کو بہت سی چیزیں تو اللہ کے علمے ہی نہیں ہوتی جو ہم کر رہے ہیں اب یہ ایک تو عام جاہل آدمی کا خیال ہو سکتا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو منطقی لوگ ہیں جو مشاہین جو کیارستو کے پیروکار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی عالمِ کلیات ہے عالمِ جزیات نہیں جزیات سے اس سے بحث نہیں اس نے کلیات جو ہے قانون بنائے ہیں انہی کو وہ جانتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ وَزَالِكُمْ ذَنَّكُمُ الَّذِي ذَرَمْتُمْ بِرَبِّكُمْ یہ تھا تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا اَرْدَاكُمْ اسی ذن نے تمہیں غارب کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ہم بھی اگر کوئی خطا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فوری طور پر جو ہے ہمارے ذہن پر بھی کوئی اس طرح کیا چاہے شعوری طور پر ہم اس کو باقاعدہ یہ الفاظ کے حوالے سے نہ کہتے ہوں یا نہ اپنے دل میں رکھیں میں سوچے یہ ہوتا کہ کیا اللہ کو کیا ان چیزوں سے دلچسپی ہوگی ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ بات جو ہے اصلا بھی معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ غلط تھرکت نہیں ہوتی فَاسْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو پھر تم آج بلکل خسارہ پانے والوں میں ہو گئے فَإِنْ يَسْبِرُو فَالْنَارُمْ أَسْوَلَّهُمْ تو اب اگر یہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے اب تو چاہے کریں نہ کریں اِنْ يَسْبُو تو اچھا ہے صبر کرو باقی یہ کہ اگر یہ وَإِنْ يَسْتَعْتِمُ فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمَوْتَبِينَ اور اگر یہ چاہے کہ انہیں کوئی موقع دے دیا جائے کہ معافی مانگ لیں اور پھر چھوڑ دیے جائیں تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے اب وہ معافی تو دنیا میں مانگتے استغفار کرتے اپنی زندگی میں کرتے جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے تھے توبہ کا دروازہ کھلا تھا جب تک کہ قیامت کے آثار شروع نہیں ہوئے اس وقت لوگوں گے ان کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا آئے لیکن جب انفرادی سطح پر موت کے آثار شروع ہو گئے توبہ کا دروازہ بند اور اب عالم برزخ میں ان کے لئے ایسے ساتھی مقرر کر دیئے ہیں فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ جیسے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی رکھے ہوئے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں جیسے کہ فرمایا گیا کہ ہم ان پر حفظہ يُرْسِلُوا عَلَيْكُمْ حَفَظَو تو جس طریقے سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں یا وہ فرشتے ہیں جو اس کے عامال لکھ رہے ہیں اس کا بھی آخری پارے میں ذکر ہے اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ لگا دیا جیسے کہ حدیث میں بھی آیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور اسی میں وہ بات آئی بڑی حقیمانہ کہ کسی صحابی نے جلد کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا یعنی اپنا تابع بنا لیا ہے اور وہ اب مجھے کوئی گزن نہیں پہنچا سکتا لیکن ہے تو صحیح شیطان تو ہے اسی طریقے سے یہاں دیکھئے وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرْنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَا عَيْدِيهِمْ تو ہم نے ان کے لئے مقرر کر دیئے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے قرین ان کے ساتھ ہی فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَا عَيْدِيهِمْ تو وہ ان کو ان کو مدین کر دیتے ہیں جو چیزیں ان کے سامنے ہیں وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو ان کے پیشے ہیں وَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلْ فِي أُمَمْ مِنْ قَدْ خَلَطْ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ دنیاں مدین ہو گئی اسی میں وہ کھب گئے اور اسی میں گم ہو گئے فَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلْ تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات وہ راست آئی وہ سچی ثابت ہوئی فِي أُمَمْ مِنْ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنس تو وہ انہی امتوں میں انہی اقوام میں جو ان سے پہلے جنوں اور انسوں کی مدر چکی ہیں انہی میں شامل ہو گئے انہم قانون خاصرین یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے اب دیکھئے پھر قرآن مجید کا ذکر کس شان سے ہو رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَادُ الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ یعنی یہ کہ جو بھی حضور کی دعوت تھی چونکہ اس کا آلہ دعوت قرآن مجید تھا لہذا جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے یہ کہا ایک دوسرے سے کہ دیکھو قرآن مت سنا کرو یہ کہیں تمہارے کانوں سے اتر کر کیا پتا ہے کہ کہیں اگر ذرا اتر گیا کوئی اس کا قطرہ تمہارے دل کی طرف تو پھر تو تلتل چلے جاؤ گے لَا تَسْمَعُوا لِحَادُ الْقُرْآنِ اب اس کو سمجھ لیجئے قرآنِ بجید کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اور سننا اور سنانا یہ تو داہر بات ہے کہ شیطان کو بہت ہی ناپسند کام ہے اور یہ اگر کوئی مؤثر ہو رہا ہو ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کے نام سے کوئی ٹی وی پروگرام ہے کوئی ریڈیو پروگرام ہے لیکن اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں ہے ان کی عقلی سطح کے اوپر کوئی ان سے اپیل کرنے والا مواد نہیں ہے تو ٹھیک ہے پروگرام کرتے رہی ہے لیکن اگر کہیں خدا نہ خاصتا ان کے اعتبار سے کوئی ایسا پروگرام شروع ہو جائے کہ جس سے ذہن کھل رہے ہوں آنکھیں کھل رہی ہوں واقعی ان کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ الہدہ کے خلاف جوئے شور اٹھا اس ملک کے اندر اور آخر وہ قوتیں شیطانی موجود ہیں اور بڑی مؤثر ہیں ان کو ہمارے ہاں جو بھی اہمیت حاصل ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں وہ کیبل پر بھی دکھایا جا رہا ہے کبھی کبھی دور درشن پر دکھا دیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں بینٹ ہے پاکستان کا ٹی وی جو ہے وہ میرا پروگرام رشن نہیں کر سکتا باقی لوگ جو ہیں کوئی مشرق کی بات کر جائے کوئی مغلو کی بات کر جائے نہ کوئی تسلسل ہو یہی وجہ ہے کہ جب میں نے وہ پروگرام رکھا تھا تو میں نے کہا تھا ہر ہفتے پروگرام ہوگا اور اسی ٹائم پر ہوگا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اور وہ پورا ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا پورے نیشنل حکب پر پورے ملک کے اندر ایک ہی وقت میں تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں کیونکہ وہی جو میں جس کا تذکرہ کر چکا ہوں مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب اسی کو میں نے اس کے اندر بیان کیا تھا اس میں ایک تدریج ہے ایک منطقی ترتیب کے ساتھ تدریج کے ساتھ کڑی کے ساتھ کڑی جرتی ہوئی بات سامنے آ رہی تھی تو ظاہر بات ہے کہ باطل اور شیطانی قوت اس سے گوانہ نہیں کر سکتی تو فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے لَا تَسْمَعُوا لِحَادُ الْقُرْآنِ مَتْ سُنُو اس قرآن کو وَالْغَوْفِي ہے اور اس کے اندر تم ہوتنگ کیا کرو شور مچایا کرو جب محمد قرآن سنائے سیقھیاں بجاؤ تاکہ لوگوں کی کانون میں قرآن نہ جائے لَا لَكُمْ تَغْلِبُون تمہارے غالب ہونے کی یہی واحد سکن ہے تاکہ تم غالب ہوں ورنہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ قرآن بیان ہو رہا ہے اور لوگ سنیں گے اگر تو پھر تمہارے لیے جیسے کہا تھا منافقین نے کہ لَا اَهْلَ يَسْرَبْ لَا مَقَامَ لَكُمُ الْيَوْمُ آج تمہارے لیے یہاں کوئی موقع نہیں غزو احضاب کے موقع پر کہا تھا کہ تمہارے یہاں کھڑے ہونے کا تمہارے یہ کوئی جگہ نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں فرجے ہو لوٹ جاؤ اسی طرح اگر اس قرآن کی دعوت کو نہ روکا تم نے اور اگر کہیں لوگ اس قرآن کو سنتے رہے تو پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں فَلَنُزِقَنَّ النَّذِينَ كَفَرُ وَعْزَابًا شَدِيدًا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بھی جو غصہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے میرا کلام جو میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے حُدَلْ لِلنَّاس وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان میری سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لیے اس کو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ لوگوں کی کانوں تک اور ان کے دماغوں تک بات پہنچے تو ہم ان لوگوں کو فَلَنُزِقَنَّ وہی اسلوب ہے بہت زوردار ہم لازم ان کو مزا چکھائیں گے ان کافروں کو عذابا شدیدا بہت سخت عذاب کا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَىٰلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم بہت ان کو سزا یہ بہت برا سب سے برے کام جو یہ کر رہے ہیں ان کے حساب سے ان کی جزا اور ان کی سزا معید ہوگی ذَلِكَ جَزَاءُ عَدَاءِ اللَّهِ الْنَّارِ یہ ہے جزا جزا جو ہے ان اللہ کے دشمنوں کی آگ ہے یہ قرآن کے دشمن ہیں اللہ کے دشمن ہیں اور اس آدمی ان کے لئے ہمیشہ کر رہنا جزام بما کانو بے آیاتنا یجحدون بدلہ ہوگا ان کے لئے اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا عَرِنَا اللَّذَيْنِ عَدَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْعِنسِ اور کہیں گے وہ کافر عوام الناس جو ہوں گی وہ کہیں گے عبابلہ کریں گے پروردگار ہمیں ذرا ان لوگوں کو دکھا دے جنات اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جو ہمیں روکتے رہے جو ہمارے راستے میں آر بن گئے جنہوں نے ہماری اکلوں پر پردے ڈال دیئے ذرا ان کو ہمارے سامنے لا تاکہ نجائلہما تحت اقدامنا ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رونے کہ انہوں نے ہمیں اس کتاب سے روکا انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ورغلایا ان سے ان کے بارے میں ترہ ترہ کے شکوک و شبہات ہمارے دنوں میں پیدا کیے اور اس دعوت سے ہمیں ہمارے اور اس دعوت کے مابین آر بن گئے روک بن گئے وَقَالَ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا عَرِنَا لَذَيْنِ اَذَلَّانَ مِنَ الْجِنِّ وَلِنْسَ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَغْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَصْفَلِينَ تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے سب سے گھٹیا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهُ یہاں سے جو سات آیات آ رہی ہیں یہ سورہ مبارکہ کی یہ ہمارے منتخب جی صاحب کا جس کا ذکر آج بھی ہو گیا ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کا یہ چوتھا درس ہے پہلے حصے میں چار درس ہیں اور میں نے ارس کیا تھا آپ کو کہ اس میں دروس جو ہیں وہ جامعے ہیں سورة العاصر نجات کیلئے چار شرطیں بیان کر رہی ہیں یہ سب سے چھوٹی صورتوں میں سے تین ہی صورتیں ہیں تین تین آیتوں کی ان میں سے یہ کیا ہے پھر یہی مضمون آیت البر آیت نمبر ایک سو ستتر سورہ بقرہ پھر یہی مضمون سورہ لقمان کا دوسرا رکو حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے سے اور یہ ہے اس کا کلائمیکس یہ چوٹی ہے یعنی یہ کہ ایمان کی چوٹی کیا ہے اور تواصی بالحق کی چوٹی کیا ہے اور تواصی بالحق کی چوٹی کیا ہے چوٹی ہر ایک شے کی کیا ہے وہ ہے کہ جو یہاں آ رہی ہے کلائمیکس اور اسی کے این درمیان میں یہ یتبت یہ کہ یہ ہیرہ ہے یہ بہت بڑا ہیرہ ہے کہ جو اس ہار کے اندر لٹکا ہوا ہے یہ ساتھ آیات کا اور بالکل درمیان میں وہ آیت آئے گی کہ جو اس صورت کا عبود ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَابُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم نہیں یہ استقامت میں قیامت ہے قیامت مزمر ہے اللہ کو کہہ دینا کہ میں نے ملنا کو مانا آسان ہے اس پر جم جانا آسان نہیں ہے جم جانے کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی ٹھپ جائے تبکل بھی اسی پر ہو اس کی رساہ پر انسان راضی رہے کوئی شکوا شکایت اس کے کسی فیصلے کے خلاف اپنے دل میں نہ پیدا ہو اور پھر یہ کہ اللہ تعالی جو حکم دے رہا ہے اس کو بجالہ انسان تن مندھن کے ساتھ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَ وَمَمُمَاتِ اللَّهِ رَبُّ ٹھکنے کا مطلب تو یہ ہے اسی کے لئے حضور سے بھی ایک مرتبہ کسی ایک صاحبی نے یہ سوال کیا تھا حضور میں زیادہ نبی چوڑی باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں مجھے تو اسلام کی حقیقت اپدیم کی حقیقت ایک جملے میں بتا دیجئے کہ اسے میں گریہ سبانگز آپ نے فرمایا قُلْ آمن تو باللہ سُم مستقیم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور پھر جم جاؤ اب جم جانے میں استقامت میں قیامت ہے جن کا اتمنان ہو کے غرب اللہ ہے اب ان کا دیکھ یہ مقام کیا ہے یہ ہے ایمان کی چوٹی ایمان اور عمل صالحات ایمان اور عمل صالح کی چوٹی یہ ہے کہ آپ کا دل ٹھو جائے کہ میرا پروردگار میرا حاجت روا میرا پالنے والا میرا مشکل کشا مجھے مسئیبتوں سے نجات دلانے والا مجھے شفا دینے والا اللہ ہے اس پر دل مطمئن ہو جائے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّا اَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّنُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَهُمُ پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ تخافو کہ درو نہیں وَلَا تَحْزَنُوا وَرْغَمْغِينَ نَهُوا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِكُنْتُمْ تُوَعَدُونَ خُشِيَ مَنَا اُسْ جَنَّتِ سِي جس کا تم سے معدہ کیا جاتا رہا اب یہ جو نزول ہے ملائکہ کا یہ موت کے قریب تو سب کے نزدیک متفقنا لے ہیں لیکن دوران حیات دنیا میں بھی فرشتے آتے ہیں بدر میں آئے ہیں انسبت اللذین آمنو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اہلِ ایمان کو جمعو تو یہ اثناء حیات میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسِكُمْ نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَالْآخِرَ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی جس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے جانفضہ وَلَكُمْ فِيهَا اور آخرت میں تو تمہارے لیے ہے وہ سب کچھ مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ جو کچھ چاہیں گے تمہارے جی نفس جتنا کچھ ہم نے تمہارے نفس کے اندر تقادے رکھے ہیں ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہم نہیں رکھے ہیں اس میں کیا ہے کیا کچھ خواہشات ہیں کیا کچھ اس کے اندر کھانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی اس کے اندر ایک طلب ہے اور جو بھی اس کے اندر طلب ہے ہم نے بنائی ہے ہم جانتے ہیں اور ان کی کامل تسکین کا سامانم فران کر دیں گے لَهُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُ جو چاہیں گے تمہارے جی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ مزید برا جو تم مانگو گے اب یہ مانگنے کا معاملہ جو ہے یہ ہرشت کا لعدہ ہوگا اپنے ہرشت کی ذہنی سطح ہوتی ہے بچہ کیا مانگے گا ایک نحاتی کیا مانگ لے گا ایک حکیم اور ایک فلسفی کیا مانگے گا ہر ایک کی بات جو ہے لیکن جو مانگو گے جو کوئی تمہارے جی کے اندر تقاضے ہیں وہ تو ان کے تو پورا سامان ہم نے وہاں پہلے افرام کر دیا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق لیول آف کانشیسنس کے مطابق جو مانگو گے وہ بھی حادث کر دیا جائے گا اور یہ سب مل کر بھی نَوْزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ اپتدائی مہمان نوازی ہوگی اس غفور اور رحیم بھی طرف سے اَصَرْ ذِعَفَتُهُهِ مَا لَا عَيْنُ رَاتْ وَلَا عُذُنُ سَمِعَتْ وَمَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ جو ہم پڑھ چکے سورہ سجدہ میں بھی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَةِ عَيُنُ کوئی جان نہیں جانتی اس کے لئے ہم نے کیا کیا آنکھوں کی تھندک کا سوان رکھا ہوا ہے اب آگئی وہ جو اس کا عمود ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا اب اس کی زندگی کے اندر ایک ہی دھن رہ جائے گی مال حاصل کر دی ہاں کرنے کا کام صرف ایک ہے جتنے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکو یہ گین ہے یہ نفع ہے یہ تمہاری کمائی ہے دعوت الاللہ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَاءِ لَاللَّهِ وَعْمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے نیک عمل وہاں بھی آ چکا ہے استقامت میں بھی اور یہاں الیدہ بھی اور یہاں اس لیے الیدہ لائے کہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی اگر تمہارا اپنا عمل درست نہیں ہے دعوت دائے ہو جائے دعوت کو بھی مدنام کروگے اگر تمہارا اپنا عمل اس دعوت کی مطابق نہیں ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَاءِ لَاللَّهِ وَعْمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا کون کہے گا کہ برابر ہوتے ہیں تو ایسی شئے جو مصبب کے ندی اس سے بات شروع کی دریل کیا چیز قائم کی ہے ادفع باللتیہ احسن تم مدافرت کرو بہترین طریقے پر وہ تمہیں گالیاں دیں تم دعائیں دو آخر کٹھور دل انسان کا بھی دل کا بھی پسید جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہوں وہ تم پر پتھراؤں کریں تم پھول پیش کرو اس کو نوٹ کر لیجی اچھی طرح اگری صورت میں اس تصویر کا دوسرا رخ بھی آئے گا یہ ایک رخ ہے جو یہاں آ رہا ہے یہ قامت دین کے جدو جہد میں دوسرا رخ بھی آئے گا لیکن یہاں دعوت دعوت کے مرحلے پر تو واقعی طرح بدمت کے بھکشو بن جاؤ نہایت غیر یعنی بے ضرر انسان کسی کو تکریف نہ پہنچے جیسے حضرت مسیح نے فرمایا ہے علیہ السلام کہ تم سامپ کے مانند ہوشیار اور چوکرنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بلو فاختہ کسی ضرر تو نہیں پہنچا سکتی تم ایسے بے ضرر رہو کہ جیسے فاختہ لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ کوئی تمہیں ضرر دے جائے سامپ جیسے چوکرنے رہتا ہے ایسے بھی نہ مجھو نہ ہو تم تم سمجھدار تو ہو کہ تمہیں دوسرے جو ہے وہ ضرر نہ پہنچا سکیں سامپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بلے تو واقعی طرح دعوت کے مقام پر تو یہ کرنا پڑتا ہے دعائیں دیجئے انہیں ان کے لئے دعائیں رات کو کھڑے ہو کر کیجئے ابو جہل کے لئے اور حضرت عمر کے لئے دعا کیا حضور نے کہ نہیں کیا یہ تو ایک دعا ہے جو ہمیں زیادہ معلوم ہو گئی کہ بھروں آپ نے کس کس کے لئے دعائیں کی ہوگی اور کس کس کے لئے اللہ تعالی نے آپ کی دعائیں قبول کی ہوگی تو یہ ہے دعوت کا مقام تو توحید انفرادی سطح پر دو اس کے رخ آ چکے سورہ زبر عبادت اللہ کی اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اسی کا داخلی پہلو دعا اللہ سے اسی کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں اب یہاں سے فرد سے یہ نکلے گی وہ دوسرے افراد تک جائے گی متعبدی ہوگی یہ دعوت تاکہ اب ایک جماعت وجود میں آئے گروہ وجود میں آئے جو سورہ آل عمران میں ہم نے پہا تھا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْبُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْتَ عَرِ الْمُلْكَرِ جماعت ہوگی تو یہ کام کرے گی وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى الَلَّهِ وَعَمِرَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہو اور کہئے یہ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں میں کوئی آپ کو کوئی یہ بہت زوم نہیں ہے کوئی میرے کوئی دعویٰ نہیں ہے میں بھی عام مسلمان ہوں وَلَا تَسْتَمِنْ حَسَلَتُ وَلَا سَيِّعَتُ وَإِدْفَعَ بِاللَّتِ لِي أَحْسَلُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدْعَوَةٌ تو تم دیکھو گئے کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان آج دشمنی ہے کہ انہو وَلِيُّ الحمیِين ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا پشت پناہ ہے مددگار ہے حمایتی ہے بہت گرم جوش انسان آخر انسان ہوتا ہے کوئش شخص آپ کی برائی کے اوپر کمر باندھے ہوئے اور آپ اس کی بھلائی کے لیے کوشش کے کوشش ہوئے ایک وقت آئے گا کہ وہ اتیار پہلے دے گا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ الصَّبَرُ اب یہ صبر کا وہ مقام ہے جس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے فرمایا نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں کو اور نہیں حاصل کر سکتی ہو سکتی یہ بات مگر انہی کو جن میں صبر کا مادہ ہو پورا ٹھوک ٹھوک بھرا ہوا ہو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَزٍ عَظِيمٍ اور نہیں یہ چیزیں ملتی یہ بات اور یہ مقام تک رسائی ہوتی مگر صرف ان کی جو بڑے حز عظیم بڑے نصیبے والا ہیں یہ نذکرانِ مجید میں سورہ قصص میں آیا تھا کہ قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو اِنَّهُ لَزُحَزٍ عَظِيمٍ اس کے ٹھاٹ بات دیکھو اس کی سواری دیکھو اس کا لباس دیکھو اس کے خدم و حشم دیکھو یہ تو بڑا نصیب والا ہے وہ پھر جب وہ دھسا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہم پر بڑی نعمت ہوئی کہ ہمیں اس طرح کا اس نے مال نہیں دیا کہ ہمیں بھی دھسا دیتا لیکن حز عظیم ہے تو یہ ہے جو اس کردار کے لوگ ہوں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا وَمَنْ اَحْسَنُ قَالُمْ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعْبِلَ صَالِحًا پھر ادفع باللتی ہے احسن اس طریقے سے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَ الزِّ نَظِيمٍ وَمَا يَنْذَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَظُونَ فَسْتَعِذْبِاللَّهُ اور اگر کبھی شیطان سے تمہیں کوئی چھوٹ لگ نہیں لگے یعنی کہ گھسہ آنے لگے کسی نے کچھ کہا اور گھسہ آیا حدث سے محسوس ہوا فَسْتَعِذْبِاللَّهُ فَورَنَ اللَّهُ کی پناہ طلب کرلو کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ مجھے بچا اس سے اِنَّهُ هُوَ السَّبِعُ الْعَلِيمِ اس کی آیات ہی میں سے ہے رات بھی اور دن بھی وَالشَّمْسُ وَالْقَبْرِ اور صورت بھی اور چاند بھی لَا تَسْجُدُو لِشَّمْسِ وَلَا لِلْقَبْرِ دیکھو سجدہ مت کرو نا سورج کو اور نا چاند کو وَسْجُدُو لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ بلکہ سجدہ کرو اُسَ اللَّهُ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا اِن کن تم اِيَّاہُ تَعْبُدُونَ اگر تم واقعی طرح اُسی کی مندگی کرتے ہو فَاِنِ اِسْتَقْبَرُوا پھر اگر وہ استقبار کرے فَالَّذِينَ اِنْدَ رَبَّكَا تو اے نبی اگر یہ سجدہ مجھے کرنے کو تیار نہیں تکبر کے بدا پر تو وہ فوجوں کی فوجیں جو ہے فرشتوں کی جو میرے پاس ہیں فَالَّذِينَ اِنْدَ رَبَّكَا جو تیرے رب کے پاس ہیں يُصَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار وہ تو دن رات اس کے تصمیح میں لگے ہوئے وَنَهَنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ یہ تو سورہ بکرہ کے چونچھے رکوبے شروع جو آئی گیا تھا وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ اور وہ اس تصمیح کے اندر اور ہماری حبد کرنے میں يُصَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ تھکتے نہیں ہیں سجدہ کرنے وَمِنْ آیَاتِهِ اَنَّكَ تَرَنْ أَرْضًا خَاشِعَتًا اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ دبی پڑی ہوئی ہے جب اس کے اندر کوئی روئیدگی نہیں کوئی گھاس تک بھی نہیں ہے تو زمین تو نیشے بیٹھی ہوئی ہے جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے تازہ ہو گئی اور ربط اوپر کو ابری گویا کہ زمین ہی میں سے وہ نکل رہی ہے گویا کہ زمین اوپر رہی ہے اوپر یقیناً وہ جو جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے جو لوگ ہماری آیات میں کجیاں پیدا کرتے ہیں تیڑ پڑتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں تو کیا بنا وہ شخص کہ جو آنگ میں جھوک دیا جائے خیرن ام من یاتی آمناً یعمل قیامہ یا وہ بہتر ہوگا یا وہ کہ جو قیامت کے دن آئے گا پورے امن میں اور ان سے کہا جائے گا کیے جواب جو تم کرنا چاہتے ہو یعنی جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے نبی جو آپ کو کرنا ہے کر دیجئے ہم بھی اپنا صدور لگائیں گے آپ کی دعوت کو کامیاب نہیں ہونے جائیں گے یہ اس کا جواب ہے اے ملو ما شیطن کرو جو کچھ تمہیں کرنا ہے انہو بما تعملون بصیر جو کچھ تم کر رہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے انہلذین کفروا بذکر لما جاہم یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس از ذکر کا یہاں پھر نور کر لیجئے قرآن کا ذکر آرہ تیسی مرتبہ از ذکر ہے یاد دیانی ہے یہ تو تمہاری فطرت کے اندر مغفی جو گواہی ہے اسی کو اجازر کر کے تمہارے سامنے لارہی ہے اللہ کی معرفت اللہ کی محبت تمہاری روح میں ہے دبی ہوئی ہے تمہارے زہول کے پردے پڑ گئے ہیں تمہاری عدم توجہی ہے جس کی وجہ سے کہ تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَلنہ یہ کہ اب یہ قرآن ہم نے نازد تار کیا ہے تاکہ یہ ذکر ہے جو ان کے پاس آیا ہے جنہوں نے کفروں بھی ذکر لما جاہوں یہاں پھر آگے محظوف ہے کہ ان کی شامت آئی ہوئی ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ نوٹ کر لو یہ بڑی زبردست کتاب ہے بڑی طاقتور کتاب ہے لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ باطل اس پر حبلہ آور ہو ہی نہیں سکتا نہ اس کے سامنے سے نہ پیش اسے اس کی میں مثالیں ہاں کو دیتا آیا ہوں کہ کس طرح یہ اپنی حفاظت کرتی ہے کہ کہیں اس کی اندر کجی پیدا نہ کی جا سکے تَنزِيلٌ مِّنْ حَقِعِ مِّنْ حَمِيد یہ تو اس کا اتارا جانا ہے ایک حکیم اور حمید ہستی کی طرح سے مَا يُقَالُ لَكَالِ لَا مَا قَدْ قِيلَ لِي رُسُولِ مِنْ قَبْلِ یہ نبی جو کچھ نہیں کہا گیا آپ کے لئے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے بھی رسولوں کے لئے کہا گیا اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ عَلِيمٍ یقیناً آپ کا رب جو ہے مغفرت والا بھی ہے اور بہت سخت صدا دینے والا بھی ہے دردناک صدا دینے والا بھی ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَاجَمِيًا تب پانچویں مرتبہ ذکر ہو رہا ہے اگر ہم نے اس قرآن کو عجمی بنایا ہوتا اوپری زبان میں عجمی زبان میں لَقَالُ لَوْ لَا فُسِّلَتْ آیَاتُو تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے آیات واضح کیوں نہیں کی جائیں عَاجَمِيٌ وَعَرَبِي تا کتاب عجمی زبان میں اور قوم ہے عربی قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا کہہ دیجئے یہ قرآن عربی جو ہم نے نادل کیا ہے کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائیں ان کے حق میں ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے وَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آزَانِهِمْ وَقْرُونَ اور واقعیتاً جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے سقل ہے وَهُوَ عَلِهِمْ عَمَا اور یہ قرآن ان پر اندھاپا بن چکا ہے یعنی قرآن جو ہے اس کی حقیقت کو یہ نہیں دیکھ پا رہے وَلَعَيْكَ يُنَوْدَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ انہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہیں دور سے کوئی انہیں پکار رہا ہے اس کی بات جو ہے انہیں عجیب سی لگتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اَفَقْتُ الْفَفِي اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں اختلاف کیا گیا وَلَوْلَا تَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَعْنَهُ اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے تینہ ہو چکی ہوتی تو ان کے ماں بین فیصلہ کر دیا جاتا اس کے لیے کہ ہر شئے کے لیے ایک وقت معین ہے ایک عجل معین ہے وَإِنَّهُ لَفِي شَكِّ مِنْهُ بُرِیِبُ اب یہ من ہو اب وہ اس قرآن کے بارے میں بھی شک و شبہ میں مرتلا ہے پہلے اختلافات ڈالے اور اب جب ہم نے یہ کتاب بھیج دی ہے اس کی مزاحت کرنے کے لیے تو اس کے انبارے بھی شکوک و شبہات میں مرتلا بھی بتو وَمَنْ عَمِلَ السَّالِ عَلْفَ لِنَفْسِحِ جو کوئی بھی عمل کرتا ہے نیک وہ اپنے لیے کرتا ہے وَمَنْ أَصَافَ عَلَيْهَا اور جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے اس کا جو ومال ہے سارا کا سارا اسی پر آئے گا وَمَا رَبْدُكَ بِذَلَّا مِلِّ الْعَبِيدِ اور نہیں ہے آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظلم کرنے والا کسی بھی درجے میں اِلَيْهِ يُرَبْدُ عِلْمُ السَّاعَةِ اسی کے جانب لوٹا ہے قیامت کا علم قیامت کا علم اسی کے پاس ہے وَمَا تَخْوَجُ مِنْ سَمَرَاتِمْ مِنَكْ مَا مِحَا وَمَا تَحْمِرُ مِنْ اُنْسَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ اور جو بھی کچھ جو پھلوں کے غلافوں کے اندر ہوتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے اور جو کچھ کوئی مادہ وہ اٹھائے ہوئے اپنے پیٹ میں وہ بھی اس کے علم میں ہے اور جو وہ وضع حمل کرتی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے یہ بات پھر اب آگے ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ اگلے گھنٹے میں اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ سَمَرَاتٍ مِنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْسَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيد وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَالُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَلُّ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيص صدق اللہ العصیب اللہ ہی کے حوالے ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی وَمَا تَخْرُجُ مِنْ سَمَرَاتٍ اور جو بھی نکلتا ہے میووں میں سے ان کے غلافوں کے اندر سے وَمَا تَحْمِلُ مِنْ نُنْسَا اور جو بھی کوئی مادہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں حمل وَلَا تَضَعُو وَرْنَهِ وہ اس کو جنتی ہے مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اس کو صرف انسانوں پر نہ سمجھئے تو تمام حیوانات کا معاملہ ہے اسی لئے یہاں پر عورت کا نام نہیں لیا گیا بلکہ یہ کہ جو بھی ہے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ اَنَ شُرَكَائِ اور جب مستن کے پکارے گا انہیں کہ کہاں ہے بیرے وہ شریک قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيد تو وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے ارز کر دیا ہے ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقراض نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی شریک ہے یعنی یہ کہ اس وقت وہ بالکل ایسے بے بس ہو جائیں گے کہ وہ نہیں کہہ سکے گے کہ ہم نے واقعیتاً کسی کو سمجھا تھا کہ وہ ہمارا سہارا ہوگا وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَالُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبُل اور گم ہو جائیں گے ان سے ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے وَظَلُّ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيثِ اور انہیں یقین آ جائے گا کہ اب کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں ہے یہاں سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں لَا يَسْعُمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَائِ خَيْرِ انسان نہیں تھکتا ہے خیر مانگتے ہوئے اگر اس کے پاس دولت ہے اور مانگے گا اور دونیمت ہے اور مانگے گا وَإِمَّسَّهُ الشَّرُّ اور اگر کہیں اسے تکلیف پہن جائے فَيَعُسُ الْقَلُوتِ تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور ناؤمید ہو جاتا ہے وَلَيْنَ ذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ دَرْرَابَ السَّتْهُ اور اگر ہم نے اپنی الرحمت کا مدہ چکھا دے اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی لَيَقُولَنَّ حَاذَا لِي تو وہ کہہ گا یہ تو میرا ہے ہی یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے میں نے اپنے مسائل کو حل کر لیا میں نے جتنی بھی مشکلات تھی میں نے بڑے اپنے ناخل تدبیر سے تمام اخدے حل کر لیا وَمَا ذُنُّ سَعْتَ قَائِمَةً یہ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جو سورہ کحف میں آئے ہیں کہ دو اشخاص کا مقالمہ ہوا تھا میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شئے ہے وَلَا اِن رُجِعْتُ وہاں رُدِق تو ہے یہاں رُجِعْتُ ہے اور اگر مجھے لٹا ہی دیا گیا گویا کہ بالفرض جیسا کہ تم کہتے ہو اگر واقعتا ہوئی گیا اول تو میرا گمان نہیں ہے یہ ڈرکوصلہ کا معلوم ہوتا ہے مجھے اگر ہوئی گیا اِلَا رَبِّ اِنَّ لِي اِنْدَهُ لَلْحُسْنَ تو میرے لیے تو پھر وہاں اور اچھائی ہوگی اس لیے کہ جب یہاں مجھے نوازہ ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے عزت دی ہے پیسے دی ہے دولت دی ہے اولاد دی ہے تو ظاہر بات سے کہا میرے اندر کچھ ہے جو اسے پسند آیا ہے تو یہ کہاں چلا جائے گا میرے اندر جو خیر ہے جو میری اندر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی کوئی چیز ہے تو وہ وہاں بھی قائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے دے گا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَابِلُوهُ تو پھر ہم پوری طریقے سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ کی عمل انہوں نے کیے ہوں گے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظ اور انہیں لازمًا مزہ چکھائیں گے بہت ہی گاڑھ عذاب کا وَإِذَا عَلَمْنَا لَلِنْسَارِ عَرَضَ وَنَا بِجَانِبِي اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو پھر وہ ذرا اپنا رخ پھیر لیتا ہے اور اپنی جانب ایک جانب کو مر جاتا ہے پہلو موڑ لیتا ہے وَإِذَا عَلَمْنَسَهُ شَرْو فَذُو دُعَائِ نَرِيظ اور جب کوئی تکلیف سے پہنچتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے قُلْ عَرَائِتُمْ إِمْكَانَ مِنِنْدِ اللَّهِ سُمَّا كَفَرْتُمْ بِهِ اے نبیین سے کہیے کہ درہا سوچو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ یہ جو میں پیش کر رہا ہوں قرآن بھائی تو کون ہوگا زیادہ بھٹکا ہوا اس سے کہ جو اس طرح کی زندہ زندہ کے اندر جا پڑا ہے یعنی سوچو ذرا غور کرو جیسے اس سے پہلے آیا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں ایک ایک کر کے دو دو کر کے اکیلے اکیلے دو دو مل کر گفتگو کرو سوچو سنجھو کہ چاہے شخص کے اندر کوئی دیوانگی کے آسان ہیں کوئی ان کے اندر کوئی کبھی ان کی زندگی کے اندر اس سے پہلے جو چالیس برس ان کو تمہارے درمیان بسر کی ہے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے اب یہ آخری مرتبہ پھر قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے اور یہ سب سے اہم ہے ہمارے اس موجودہ دور کے لحاظ سے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی یہ پوری کائنات جو ہے آسمان اور زمین آفاق وفی انفسہم ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی حتی یتبیر لہم انہو الحق یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی ان کے لئے مبڑھن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس معلومات کے ایکسپلوشن کی طرف جو آج ہو رہا ہے اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ زیادہ دیوں سمجھئے کہ یہ سائنس کی ڈیولپمنٹ دو سو برس کا ہے معاملہ اور اس میں بھی جو ایکسپلوشن ہوا ہے یہ تو ہاف سینٹری سے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے اسی کے اندر ہوا ہے اور اصل میں آج کے دور میں قرآن مجید کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لئے کہ یہ موجزہ ہے سب سے اہم پہلو یہ ہے تو میں نے جو تعارفی گفتگو کی تھی اس دورہ ترجمہ قرآن سے پہلے تو میں نے ارس کیا تھا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو بے شمار ہیں کس کس پہلو سے قرآن موجزہ ہے ہم اس کا احسار نہیں کر سکتے لیکن موٹی بات کی سمجھ لیجئے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا موجزہ ہونا سب سے زیادہ اس اعتبار سے تھا کہ اپنی عدبیت اپنی فساہت اپنی بلاغت کے اعتبار سے موجزہ تھا اور اسی پہلو سے چیلنج کیا گیا تمہارے ہاں شعراء ہے تمہارے ہاں خطباء ہے تمہارے ہاں عدب کا بڑا ذوق ہے کوئی اس تیسی ایک صورت بنا کر لیا ہو باقی یہ کہ نہ بھی سائنسی معلومات تھیں ان کے پاس دوسرے یہ کہ جو فنومن آف ڈی نیچر ہیں قرآن میں جو آسمان زمین دیکھو اب ظاہر بات ہے اس وقت وہ آدمی کیا دیکھ رہا تھا اپنی ننگی آنک سے جو کوئی دیکھتا تھا وہ ہی دیکھ رہا تھا لیکن آج انسان دیکھ رہا ہے ٹیلیسکوپس کی مدد سے آج انسان دیکھ رہا ہے مائکروسکوپس کی مدد سے الیکٹرونک مائکروسکوپس ہیں آج جو انسان کے معلومات کا ذریعہ جو ہے تو گویا کہ وہ آیاتِ الٰہیہ جو قرآنِ مجید میں جن کے سے اشارے کر دیئے گئے ان کو جو چودہ سو برس قبل کا انسان دیکھ رہا تھا اور جو انہیں آج کا انسان دیکھ رہا تو ضرور آسمان کا فرق ہے اور ہوتے ہوتے یہ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآنِ مجید نے کہا تھا وہی حق ہے اس میں اگرچہ ابھی کچھ حصے رہ گئے ہیں لیکن بہت سے پہلو ہے جو باتیں ہو رہے ہیں اور روزانہ کوئی شکل ایسی آتی ہے جس سے کہ انسانسی حقائق سے قرآنِ مجید کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے لہذا آج کے دور میں اس کام کو بہت اہمیت کا حاصل ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے کوشش کی جائے اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ کام کیا بھی ہمارے ہاں تو بہرحال جو سب سے بڑی نمائی کتاب ہے وہ ایک فرینک سرجم نے کیا وہ ایمان لے آئے مہورس بکائی لیکن یہ ہے کہ کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ متعلق کرتا ان سائنسز کا ان کے حوالے سے پھر وہ کمپریٹ سٹڈی کرتا بائبل اور قرآن کے بابین اور پھر کہتا اور کہتا اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ سائنسی جو بھی انکشافات آج تک ہوئے ہیں قرآن کا ایک حرف بھی غلط ثابت نہیں ہوا ہاں قرآنِ مجید کے ان الفاظ سے جو معنی پہلے سمجھے گئے تھے جبکہ معلومات کا دائرہ محدود تھا وہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کا لفظ غلط ثابت نہیں ہوا آج قرآن کا وہ لفظ زیادہ مجاگر ہو کر روشن ہو کر جیسا کہ میں نے آپ سے ارس کی علقہ اب علقہ کہاں سے لے آئے اب یہ علقہ فائدہ فعاد فائدہ اس سے ہے تو یہ چیزیں اب اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں یا اس کے تمام اجرام سماویہ جتنے آج معلوم ہے یہ پہلے تو معلوم نہیں تھا کئی دور آئے ہیں پہلے انسان سمجھتا تھا زمین ساکھینے سورج چلتا ہے پھر سوچا کہ نہیں نہیں یہ تو سورج ساکھینے زمین چلتی ہے آج ہمیں معلوم ہے کوش ہے ہی نہیں سکوم حال ہے قدرت کے کار خانے میں کوئی ذرہ بھی جو ہے اندر جو ایک ایٹم ہے وہاں بھی حرکت ہے وہ نیوٹرونز جو ہیں وہ کس طریقے سے چکر دھگا رہے ہیں بے تابانا حرکت ہی حرکت ہے تو اس اعتبار سے قرآن مجید بیدیر سائنسی اکتشافات کے ذریعے سے جس طریقے سے اس کے حقائق مبرہن ہو رہے ہیں اس پر زیادہ توجہ کی عجرورت البتہ اس میں تکلف کرنا اور زبردستی کرنا نہیں جہاں وہ بات ابھی واضح نہیں ہے اب ساق مان لو جو بھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے کلوں میں نند ربنا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے وقت آئے گا کہ ثابت ہو جائے گا کہ جو کچھ قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے تھے جو حقیقت منکشف ہوگی وہ این ان الفاظ میں صحیح صحیح فٹ ہو جائے گی اگرچہ ابھی ہم اس کی مبداہت نہیں سمجھ سکتے تو جہاں تکلف نہ کیا جائے تسنو نہ کیا جائے کھینستان نہ کی جائے یہ نہ کیا جائے یہ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے لیکن یہ کہ جہاں تک کہ وہ حقائق ثابت ہو چکے ہو تو ان کو بہرحال استعمال میں لائے جانا چاہیے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو اس کے ذریعے سے مبرحل کیا جائے اب دیکھئے یہ لفظ جو آیا ہے سنوری ہم اب سین جب آتا ہے سہلِ مزارے پر تو وہ مستقبل کی بات بن جاتا ہے مستقبل میں ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں اب ضائع بات ہے سائنس جو ہے وہ سٹڈی کر رہی ہے ایکسپلور کر رہی ہے اور سمندروں میں ایکسپلوریشن ہو رہی ہے آرکٹک اور انٹارکٹک کے ایکسپلوریشن ہو کہاں کہاں تک انسان پہنچا ہے کیسے جان جوکوں میں ڈال کر لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے معلومات کا خزانہ جمع کیا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي لَا فَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ یہ بات اور مبرحل ہوتی جائے گی مزید واضح ہوتی جائے گی مزید اجاگر ہوتی جائے گی قرآن حق ہے اَوَالَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَاكُلْ لِشَيْنْ شَهِيد کیا کافی نہیں ہے یہ بات کہنے رکھ کے لیے کہ وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے ہر کائنات کی ہر شئے اس کے نگاہوں کے سامنے لیکن آج سے چودہ سو ورس پہلے وہ انہی الفاظ نے اس نے بیان کیا تھا جسے اس وقت کا انسان سمجھ سکتا وہ باتیں آج کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بیان کر دی جاتی سمجھ میں کس کے آتی نہیں ہے اَلَا اَنَّهُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبَّهِمْ آگاہ ہو جائے یہ لوگ اپنے لفظ ملاقات کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے اَلَا اَنَّهُ بِكُلِّ شَهِيد مُحِيط آگاہ ہو جائے وہ ہر چیز پر محیط ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں مَوْلَا يَعْصَلِّ حَسَلٍ دَائِمًا اَبَادًا عَلَى حَبِبِ بِكَا خَيْرِ الْخَلْقِ مَوْلَا يَعْصَلٍ لیو اسلِّب دائما اَبَادًا عَلَى حَبِبِ بِكَا خَيْرِ الْخَلْقِ مَوْلَا يَعْصَلٍ لیو اسلِّب دائما اَبَادًا عَلَى حَبِبِ